سبحان اللہ کبھی کبھی تو یہ والا رویہ ہمارا صحیح ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی بہت ہی معمولی سی باتوں پر اور بے جا باتوں پر ہم آپ سے باہر ہو جاتے ہیں اور یہ جو جب ہم اپنے بہت زیادہ پلیئر اپ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور آپ سے باہر ہوتے ہیں تو یہ ہمارے ہی لیے بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہوتا ہے سوشلی بھی پھر جسمانی طور پر بھی اور پھر اپنے ذہنی طور پر بھی ہمیں یہ بہت زیادہ نقصان دے ہیں ہمارے لیے یہ ہمیں بہت کمزور کر دیتا ہے یہ والا رویہ جو ہے اور اسی پر ہمیں آج بات کرنی ہے جب ہم بہت غصہ میں آ جاتے ہیں تو ہمارا دماغ ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ہم پھر صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر سکتے صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے فضول ہم آلفال بولنے لگتے ہیں اسے کہتے ہیں آپے سے باہر ہونا اپنے وجود کو چھوڑ دینا یعنی جو ہمارے پیرہن اللہ تعالیٰ کے بخشے ہیں اور جو ہماری حفاظت کرتے ہیں وہ تار پھینکتے ہیں اور برہنہ ہو کر کمزور پڑ جاتے ہیں اس حالت میں اکل کی بات ہمارے پلے نہیں پڑتی یہ پیرہن جو ہیں جو میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشے ہیں اس میں تمیز شرافت شرموہیا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری گھر کی ہماری پرورش جو ہماری کی ہوتی ہے جو ہمیں بڑھوں نے عدب و عداب سکھائے ہوتے ہیں وہ بلائے تاک رکھ کر ہم بلکل اس سے اپوزٹ جو ہے اس کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں یہ جو تمام پیرہن ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں جسمانی روحانی یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہیں جب بھی یہ والی کفیت آپ پر تاریح ہو آپ فوری سے اس کا جواب پر دیں آپ غصے میں ہوں تو کوشش کریں کہ تھوڑی دور خموش رہیں کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں اور پھر تھوڑا سا غور کر لیں کہ آیا یہ والی جو بات ہے اس پہ اتنا زیادہ بھڑکنے کی ضرورت ہے کہ نہیں آیا اس میں کچھ دلیل ہے ایسی جس کے بارے میں آپ سوچیں تو پھر آپ کو یہ مناسب لگے کہ جو میں غصہ کر رہا ہوں یا میں جو بول رہا ہوں یہ جائز ہے اگر سوچنے کے بعد آپ کی سمجھ میں آئے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ نے جو ریکشن شو کیا ہے وہ بلکہ جائز ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ فوراں سے اپنے وجود کے اندر چلے جائیں اور محفوظ ہو جائیں پھر فوراں سے اپنے وہ پیرہن پہن لیں جس میں آپ محفوظ ہوں جس میں آپ کی عزت جو ہے وہ بچی رہے کیونکہ یہی ہماری زندگی کو پرسکون بناتے ہیں اور یہی ہماری زندگی کو محفوظ رکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی گلتیاں ہیں ان کو معاف کرنا سکھیں اور یہ جو معافی ہے جو دوسروں کو معاف کریں گے یہ آپ اپنے رب کی خاطر معاف کریں اپنے رب کی خشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ والا طریقہ اپنائیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی بھی ہماری مدد کریں گے اور پھر ہم آج سا اپنے آپ پر کنٹرول پانا سیکھ لیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ سب کے لیے یہ آسانی ہو اور سب ہم اس پر عملے پیرا ہوں تاکہ ہم اپنی زندگی کو آسان اور عزت سے گزارنے کی کوشش کریں دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں اور یہ بھی اپنی زندگی کو آسان بنائیں تو یہ ایک بڑا ہی اہم نقطہ تھا جو میں ڈسکس کرنا چاری تھی شیئر کرنا چاری تھی کہ خدارہ غصہ سب کو آتا ہے تو آج سا اجسا جب آپ اس پر تھوڑا سا کنٹرول کریں گے اور تھوڑا سا جب بھی کوئی ایسی بات ہونے لگے تو آپ ضرور دہرائیں دل کے اندر کہ آیا آپ کے بولنے کا جو اس وقت رویہ ہے وہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے اور اگر نہیں ہے تو آپ تھوڑی دل کے لیے اس کو سوچ لیں اور اس کے بعد اس بندے سے ایک اچھے طریقے سے اس کے ساتھ ڈسکس کریں تاکہ وہ بھی مطمئن ہو اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس کو حاصل کر سکیں تو چلیں انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوتی ہے تھینکس فور ووچنگ خدا فلس